موسیقی اسلام علیکم پیارے طلبہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم آگاز کر چکے ہیں حصہ نصر کا حصہ نصر میں میں نے آپ کو نمروں کی تقسیم بھی بتائی اور ہم نے اس کی دو عبارتیں بھی پڑی اور اس میں کوشش کی کہ تشریح کے جو بھی ممکنہ پہلو بنتے ہیں آپ کے سامنے رکھے جائیں آج ہم آگے بڑھتے ہیں تو تیسری عبارت کی طرف آج ہم جائیں گے اس سے پہلے کہ ہم تیسری عبارت پہ جائیں یہ ایک بات میں نے لکھی جو آپ کے لئے ضروری ہے اس کا تذکرہ میں پہلے بھی کر چکا ہوں حوالہ مطن میں جب بھی حوالہ مطن لکھا جائے گا جس کے میں نے تقسیم میں بتایا تھا کہ دو نمبر بنتے ہیں تو آپ لوگ اس انداز سے اس کو لکھا کریں گے پہلے سبق کا انوان اور پھر مصنف کا نام کیونکہ دونوں چیزوں کا ایک ایک نمبر مختص ہے تو آپ اسی کو اسی ترتیب سے لکھیں عمومی طور پر جو بچے عام غلطی کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ سبق کا انوان کی وجہ سبق کا نام لکھ دیتے ہیں اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس کا انوان درست ہی لکھیں کیونکہ اگر انوان درست نہیں لکھیں گے تو باقی ماندہ ساری تشریف سیاک و سباگ وہ بھی غلط ہو جائے گا یعنی یہ اتنا اہم ہے اس پیراگراف اس عبارت کی پہچان کرنا ٹھیک ہے تو اس میں خاص دھیان سے توجہ سے آپ لوگ اس کو سمجھا کریں جو بھی عبارت آپ کے پرچے میں آئے گی اس کو پہلے سمجھ کے پھر یہ لکھا کریں آگے بڑھتے ہیں تو آج میں نے جیسے کہا کہ عبارت نمبر تین پہ ہم چلیں گے صفحہ نمبر ایک ہی چل رہا ہے ہم نے جو پہلی دو عبارتیں پڑھیں اور اس پر میں میں نے بتایا تھا کہ تشریف کرتے ہوئے یہ کوشش کریں کہ آپ یہ انداز اپنائیں کہ ہر پیراگراف کے متعلق ایک خاص نقاط اپنے پاس محفوظ کر لیں جیسے کہ پہلی دو عبارتیں جو پڑھیں وہ بھی میں ساتھ لے کے چلتا ہوں تاکہ آپ کو ساتھ ساتھ یہ یاد رہ جائے کہ اب تک ہم کیا پڑھ چکے ہیں کیا واقعی رہ گیا اس سے دو فائدے ہوں گے نقاط لکھنے سے کہ آپ کا خلاصہ بھی آسان ہو جائے گا اور آپ جب تشریف کریں گے تو اس کا لب لباب سارا آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اس عبارت میں اصل بات ہوئی کیا ہے جس کی ہم نے وضاحت کرنی ہے جس کو ہم نے اپنے انداز سے بیان کرنا ہے تو ہم نے پہلا پیرا گراف پڑھا جس میں تذکرہ ہوا تھا کہ دنیا میں جتنے بھی ادیان ہیں سب سے بہترین اسلام اس لیے ہے کہ اس نے ایک عملی مجسمہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے جس سے ہم اپنی زندگی کو بہترین گزار سکتے ہیں اور وہ عملی مجسمہ کیا تھا یعنی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو آپ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ تھا ہمارا پہلا عبارت کا حصہ جس کا پہلو یہ تھا جس میں انہوں نے بتایا کہ دو چیزیں ہیں ایک قرآن اور دوسرا سنت نبوی اور یہ عملی شکل میں ہمارے پاس صورت الفاظ محفوظ ہیں کتابوں میں جس سے ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور دوسرا جو ہم نے عبارت پڑی تھی کل اس میں ہم نے بات کی اور سمجھا کہ یہ دنیا جو بنائی گئی ہے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے اختلاف عمل پر اور ہم نے دیکھا کہ وہ کس طرح کہ ہر شخص جو بھی اس دنیا میں رہتا ہے وہ پیشے کے اعتبار سے اور معاملات کے اعتبار سے مختلف عمال کرتا ہے اور ان سب کے باہمی ربط سے ہی یہ دنیا چلتی ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایک شخص ایک ہی کام کرتا جائے اور سارے اسے کے پیچھے اس کی نقل کرتے رہیں تو دنیا کا نظام چلے گا نہیں تو یہ کڑیاں تبھی ملتی ہیں جب ہم اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے کام سر انجام دیتے ہیں تو اس میں پھر آخری تقاضی یہ تھا کہ سب کو ضرورت پڑتی ہے کہ کہیں سے ہدایت ملے تو ان سب کی ہدایت کا ذریعہ کیا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں محفوظ ہے آپ کی سنت کی شکل میں آج تیسری عبارت میں ہم دیکھتے ہیں کہ مصنف نے کس طرح سے ہمیں عصوہ حسنہ کی اہمیت کی طرف دھیان توجہ دلائی ہے کس طرح انہوں نے اس کو جاگر کیا ہے تو عبارت شروع ہوتی ہے فرماتے ہیں انسانوں کے ہر طبقے اور سنف کے لیے سنف کہتے ہیں قسم کو ہر سنف کے لیے سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیرت پاک سے مراد سیرت نبوی یعنی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان کے سنت میں نصیحت پذیری اور عمل کے لیے درس اور سبق موجود ہے یعنی وہ کہتے ہیں جی سیرت پین تمام لوگوں کے لیے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں ان کے لیے نصیحت پذیری ہے نصیحت پذیری یعنی اس میں نصیحت موجود ہے وہ اسے نصیحت حاصل کر کے عمال کو بہتر کر سکتے ہیں اور اپنے عمال کو درست کر سکتے ہیں اگر کہیں گنجائش ہے ایک حاکم کے لیے ایک محکوم کی زندگی ایک دولت مند کے لیے غریب کی زندگی اور ایک غریب کے لیے دولت مند کی زندگی کامل مثال اور نمونہ نہیں بن سکتی آسان بات ہے جو انہوں نے یہاں فرمائی کہ اگر ہم چاہتے ہیں جیسے میں ایک شعبے کے اعتبار سے استاد ہوں تو میں سیکھنا چاہتا ہوں اپنے صلاحیتوں کو بہتر کرنا چاہتا ہوں انداز کو نکھارنا چاہتا ہوں تو وہ کیسے مجھے مدد بلے گی جب میں کسی بہتر استاد سے رابطہ کروں گا ان کو دیکھوں گا ان سے سیکھوں گا تب ہی ممکن ہوگا کہ میں اپنے شعبے میں بہتری لاسکوں یہ نہیں کہ میں کسی شاگر سے شکھوں گا اور اس کو دیکھوں گا کہ وہ کس طرح سکول آتا ہے کس طرح سے جاتا ہے تو بہترین مثال میرے لیے وہی ہوگی جو پہلے سے اس شعبے میں بہتر کام کر چکا ہو یا کر رہا ہو تو یہی بات انہوں نے کی کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی غریب کو اگر کوئی مثال حاصل کرنی ہے زندگی گزارنے کی تو کسی امیر کی طرز پہ چلے کیونکہ مثال تو تب ہی صحیح رہے گی اور اس کو صحیح صورت میں سبق بھی تب ہی ملے گا جب وہ اپنے مزاج کے اپنی ہی طبقے کے اپنے ہی دائرہ کار کے لوگوں سے سیکھے گا اور امیر کے لیے بھی اگر اس نے دیکھنا ہے کہ اپنا کاروبار کیسے چلانا ہے اپنی بچت کیسے بڑھانی ہے اپنا منافع کیسے بڑھانا ہے نقصان سے کیسے بچنا ہے تو وہ بھی تب ہی ممکن ہے جب وہ کسی تجربہ کار کاروباری سے ملے گا اور دیکھے گا کہ اس کے کیا معاملات ہیں تو میں بھی اسی کو اپنا ہوں تاکہ میں بھی اس طرح منافع حاصل کرسکوں تو ہر شخص کے لیے کیا ہے ضروری ہے کہ اسی طبقے کا شخص ہو جو اس کو سمجھا سکے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک گریب امیر سے بہتر سیکھے اور امیر گریب سے سیکھتا رہے اس طرح سے وہ صحیح طور پر اس کے حالات کو سمجھ نہیں سکتے تو صحیح مثال بیٹھتی نہیں ہے فرماتے ہیں یہ اس لیے ضرورت ہے کہ عالم گیر اور دائمی پیغمبر کی زندگی ان تمام مختلف مناظر کے رنگ برنگ پھولوں کا گلدستہ ہو وگیتے اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ عالم گیر یعنی پوری دنیا کے لیے پورے عالم کے لیے دائمی پیغمبر دائمی پیغمبر یعنی جو ہمیشہ کے لیے اب ہیں جنہوں نے آخری پیغم ہم تک پہنچا دیا تو وہ کہتے ہیں ضرورت ہی سمر کی ہے کہ اب ان کی ذات کیسی ہو کہ وہ ان تمام مناظر ان مناظر سے مراد انہوں نے یہی لی کہ دنیا کے طبقے جتنے بھی ہیں چاہیے اس میں غریب ہیں امیر ہیں کوئی محتاج ہیں کوئی گنی ہے یہ تمام لوگ جو جس سطح پہ بھی ہیں ان تمام کی ضرورت اس سے پوری ہو وہ پیغمبر ایسا ہو اس کی ذات ان تمام پھولوں کا گلدستہ ہو جو جس رنگ کا پھول چاہے اس سے لے لے یعنی ضرورتا جس شخص کو جس شعبے میں جس سطح پہ اور جس کماش کا شخص ہے جس طرح سے وہ زندگی بسر کر رہے ہیں جو اس کے ساتھ حالات وابستہ ہیں تو وہ آسانی سے ان سے مثال لے سکے ان سے اپنے فائدے کے لیے کچھ سیکھ سکے فرماتے ہیں جی ہم چلتے پھرتے بھی ہیں اٹھتے بیٹھتے بھی کھاتے پیتے بھی ہیں سوتے جاگتے بھی ہستے بھی ہیں روتے بھی پہنتے بھی ہیں اتارتے بھی سیکھتے بھی ہیں سکھاتے بھی مرتے بھی ہیں مارتے بھی خاتے بھی ہیں اور کھلاتے بھی احسان لیتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں اپنی جان دیتے بھی ہیں اور بچاتے بھی عبادت و دعا بھی کرتے ہیں اور کاروبار بھی مہمان بھی بنتے ہیں اور میز بان بھی یعنی یہ تمام معاملات تقریب ان ہر شخص کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں انہوں نے وضاحت کے ساتھ اس میں بیان کر دیا خوبصورت انداز سے کہ ایک عام شخص جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کو تقریب ان تمام معاملات سے گزرنا ہی ہوتا ہے کھانا پینا ہو بیٹنا اٹنا ہو سونا جاگنا ہو آنا جانا ہو ملنا ملانا ہو تو یہ تمام معاملات ہر شخص کی ضرورت ہے کوئی ایسی معفوق الفطرت بات نہیں ہے کہ جس کی ضرورت کسی خاص طبقے کو ہے باقیوں کو نہیں ہے یعنی ان تمام کاموں سے ہم سبھی کا گزر ہوتا ہے ہم سبھی کا اس سے واسطہ پڑتا ہے ہم تب ہی کامیاب ہو سکتے ہیں جب ان تمام معاملات کو بے احسن طریقے سے گزاریں اور اس سے استفادہ حاصل کریں کہ زندگی میں نکارہ ان کو بہتر کرتے چلے جائیں اور وہ بہتری کیسے ہے وہ آگے فرماتے ہیں کہتے ہیں جی ہمیں ان تمام امور امور امر کی جمع ہے یعنی کاموں کے لیے ان تمام امور جو ہمارے مختلف افعال جسمانی افعال فیل کی جمع ہے فیل کہتے ہیں کام کو افعال جسمانی مطلب جسم سے جڑے ہوئے جو کام ہم جسم سے لیتے ہیں جسم سے لیے جانے والے کام عمومی طور پر جنہوں نے کوشش کی وضاہ سے انہوں نے مارے سامنے رکھ دئی کہ یہی معاملات ہے جو ہم جسمانی طور پر کرتے ہیں جو ہماری روزانہ کی معاملات ہے اس میں یہ اثر انجام دیتے ہیں کے لیے عملی نمونے کی ضرورت ہے یعنی یہ جو عمال جسمانی سطح پر ہم کرتے ہیں اس کے لیے بھی وہ کہتے ہیں کسی عملی نمونے کی ضرورت ہے وہ کل بھی میں نے بتایا کہ عملی نمونے سے کیا مراد ہے عملی مجسمہ یعنی جو کر کے دکھایا گیا ہو عملن کیا گیا ہو صرف بتایا نہ گیا ہو صرف باتوں میں محفوظ نہ ہو بلکہ اس پر عمل بھی کیا گیا ہو اور ہمارے سامنے موجود ہو اور میں نے یہ بھی سمجھایا تھا کہ یہ سیکھنا آسان ہوتا ہے جب ہم کسی کو وہ کام کرتا ہوئے دیکھیں بجائے اس کے کہ صرف سنیں اور جب صرف سنتے ہیں تو ایک حد تک ہمیں بات سمجھ آتی ہے وہ جب تک اس پر عمل نہیں کرتے تو وہ کام ہمیں سمجھ نہیں آتا اس کی خوبی خوابیاں ہم نکال نہیں سکتے اس پر گورہ فکر نہیں کر سکتے ہم بہتر نہیں کر سکتے تو جب تک کوئی عملی نمونہ سامنے نظر نہیں آتا تو تب تک ہم سیکھنا مکمل نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں اس لئے عملی نمونہ کی ضرورت ہے جو ہر نئی حالت کے پیش آنے میں ایک نئی ہدایت کا سبق اور نئی رہنمائی کا درس دے درس کا مطلب یہ سبق ہوتا ہے تو کیا فرماتے ہیں کہ اب بگر ہم زندگی میں یہ تمام معاملات جو افعال جسمانی سے انہوں نے منصوب کیے ہیں اور وہ کہتے ہیں اگر ان تمام افعال جسمانی میں ہم کہیں پہ بھی کوئی بھی رہنمائی چاہتے ہیں تو کوئی یہ ایک مثال ایسی ہو اور مثال کیا ہو وہ مثال عملن ہو یعنی کسی نے کر کے دکھایا ہو کہ اچھا تمہیں یہ حاجت یہ ضرورت ہے تو یہ کیسے پوری ہوگی تم نے بیٹھنا ہے تو سلیکہ کیا ہونا چاہیے تم نے چلنا ہے تو کس طرح سے چلنا چاہیے کہ ہم دیکھیں اور ہمیں سمجھ آ جائے یہ نہ ہو کہ صرف محض کوئی نصیحتیں ہی کرتا چلا جائے اور خود کر کے نہ بتائے اور صرف نصیحت سے وہ سمجھانی جاتا جیسے ہم تنزن کہہ بھی دیتے ہیں دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فصیحت وجہ کہ جب وہ خود نہیں کر سکتا عمل تو اس کی بات میں بھی وہ اثر نہیں ہوتا کہیں گئی بات میں اتنا اثر نہیں ہے جتنا کہ عمل میں ہے تو وہ دیکھا دے کی ہم لوگوں سے سیکھتے ہیں اپنے اردگیرد حالات سے بڑے بڑوں سے میں نے کل بچے کی بھی مثال دی تھی کہ بچپن سے لے کر وہ لڑکپن تک یہ سیکھیں چیزیں بہت سی دیکھ کر ہی سیکھتا ہے بولنا بھی اس میں شامل ہے پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ اپنی استعداد میں آتا ہے اور اپنی حیثیت میں چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے شروع میں اس کا سارا انہ سار انہیں باتوں پر ہوتا ہے تو یہ ہمارے خمیر کا حصہ ہے کہ ہم جب کسی چیز کا عمل دیکھتے ہیں تو اس کو بہتر سر انجام دے سکتے ہیں تو یہاں بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ تمام باتیں بتانے والا کوئی ہونا چاہیے کہ بھئی ہمارے دل میں سوال آ گیا کہ اگر ہم نے یہ چیز کرنی ہے کپڑے پہننی ہے تو لباس کس طرح سا پہننے چاہیے اگر لباس اتارنا ہے تو اس کے کیا آداب ہونے چاہیے تو یہ کسی بھی شعبے میں زندگی میں جو جو معاملات آپ جسمانی سطح پہ کر رہے ہیں ان تمام کے لئے وہ کہتے ہیں کوئی تو مثال ہونی چاہیے تاکہ کوئی ہم کو کہے نہ کہ یہ اچھا نہیں ہے اگر کہے تو بہترین اچھا ہمیں پتہ بھی ہو کہ اچھا یہ ہے میری یہ غلطی تھی میں نے یہ درست کرنی ہے تو اس کی انہوں نے آخر میں کہہ دیا کہ یہ تمام باتیں کہاں میسر ہیں یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں میسر ہیں جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو وہ ساری سیرت اگر پڑھیں گے آپ ان کے حصے مختلف بچپن سے آپ سنتے آئے ہیں پڑھتے آئے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بچپن سے تا آخری عمر انہیں کس طرح سے اپنے معاملات نبھائے جسمانی سطح پر بھی ٹھیک ہے وہ آداب آج بھی بسورت الفاظ درج ہیں کس طرح سے وہ بیٹھا کرتے تھے کس طرح سکھایا کرتے تھے کس طرح معاملات کو سر انجام دیتے تھے لوگوں سے گفتگو کیا تھی چلنا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا تو یہ ایک تصویری شکل جب ہمارے سامنے آتی ہے تو اس پر عمل کرنا قدر آسان ہو جاتا ہے تو اب تین عبارتیں ہم پڑھ چکے جیسے میں نے شروع میں سبق کے کہا تھا کہ وہ ہر عبارت میں ہمیں یہی بات باور کروائیں گے سمجھائیں گے کہ آخر اس وعہ حسنہ ضروری کیوں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت ضروری کیوں ہے تو مختلف زاویوں سے وہ ہمیں یہ بات سمجھا رہے ہیں پہلے میں انہوں نے بتایا کہ یہ ضرورت اس لیے ہے کہ اگر آپ خدا کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں دوسری عبارت میں انہوں نے بتایا کہ یہ ہماری دنیا کیونکہ اختلاف عمل پر ہے اور ہم ایک ہی ڈگر پر چل نہیں سکتے اختلاف عمل کے باوجود ہمیں کوئی بہترین رہنمائی چاہیے تو وہ رہنمائی کہاں سے ملے گی وہ انہوں نے ثابت کیا کہ اس وعہ حسنہ سے آج انہوں نے بات کی کہ افعال جسمانی جو کہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جس پہ ہم منحصر ہیں ہم انہوں نے افعال کو سر انجام دیتے ہیں تو اس کی اصلاح کے لیے ہم یہ مثال چاہیے ہی چاہیے کیوں ضروری ہے تاکہ ہم ان کو بہتر کر سکیں تو پھر بتایا کہ مثال کس کی ہے جو اس کے لیے ہمیں دی جا سکتی ہے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا قرآن طاق میں بھی اس کا مفہوم موجود ہے کہ آپ کی اطاعت اور آپ کی پیروی کا حکم دیا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ کی ذات بے شک بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے جس کو ہم اگر سمجھیں گے تو اس پر بہتر عمل کر کے زندگی کو سمار سکتے ہیں تو ٹھیک ہے بیٹا یہاں تک ہم نے یہ تیسری عبارت پڑھی تو اس کا بھی مفہوم میں نے بتایا اگر چند لفظوں میں ہم سمجھیں تو جتنے افعال جسمانی ہیں ان کو درست کرنے کے لیے بھی حال کوئی نہیں ہے تو ٹھیک ہے اس کی کوشش کیجئے کہ اپنے انداز میں اس کو بیان کریں اور یہ باتیں یہ نقاط کم از کم ضرور یاد رکھیں اب اگلے لیکچر میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ